جب دو سو یا تین سو سال پرانے اللہ کے ولی کی مزاج شریف کو کھولا گیا تو اندر سے آپ کا جسم مبارک بلکل صحیح سلامت باہر نکالا گیا اللہ و ادبر یہ ایک زندہ کرامت ظاہر ہی جسے آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں دو سالوں کے بعد ایک اللہ کے ولی کی مزاج شریف کو پھر سے کھولنے کی حاجت کیوں ہو گئی چلی اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ واقعہ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ ہبلی میں یہ آپ کی جو مزاج شریف ہیں ہبلی ریلے اسٹیشن سے تقریباً آٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہبلی اور دھاروار کے ہائیوے پر موجود ہیں اور اے پی ایم سی مارکٹ جو یہاں کا بہت بڑا مارکٹ ہے اس مارکٹ ہی کے پاس جو ہے ایک اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت سید محمود شاہ قادری البغدادی رحمت اللہ تعالی ان کی یہ درگاہ شریف موجود ہیں اور درگاہ شریف کے بغل ہی ایک مسجد بھی موجود تھیں لیکن گورمنٹ کی طرف سے جو ہیں روڈ کو بڑا کرنے کا یہ آرڈر آیا اور جو ہیں گورمنٹ کی طرف سے درگاہ شریف اور مسجد کی طرف سے یہ نوٹس جاری ہو گیا کہ انقریب جو ہیں اس مسجد اور درگاہ شریف کو شہید کرنے والے ہیں تاکہ ہم اس روڈ کو بڑا کر سکیں گے اس کے پیچھے کافی سیاسی معاملات ہیں جو آپ نیوز چینلز میں دیکھے رہے ہوں گی لیکن اس ویڈیو میں میں ایک اللہ کے ولی کی شان آپ کو بیان کرنے والا ہوں تو بہرحال ناظرین مسجد کا تقریباً آدھا حصہ شہید کر دیا گیا اور جب اللہ کے ولی کی مزا شریف کی باری آئیں تو حبلی کے آس پاس کی جتنے بھی علماء و سعادات کرام تھیں ان لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ اللہ کے ولی جن کا نام حضرت سید محمود شاہ قادری البغدادی رحمت العالی ان کی مزا شریف کو شف کر دیا جائیں یعنی آپ کی مزا شریف کو کھولا جائیں آپ کے جسم کو اس میں سے نکال کر دوسری طرف منتقل کر دیا جائیں تو یہ عمل جو ہیں دو ہزار بائیس ٹوئنٹی ٹو ڈیسمبر کی رات میں تقریباً دو یا تین بجے یہ کاروائی شروع کی گئی تو ناظرین دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے بڑی خوش نصیب ہیں وہ آنکھ ہیں جو یہ منظر دیکھ سکیں کہ جب ظالموں کے ظلم سے تنگ آ کر کے اللہ کے ولی کی مزا شریف کو کھولا گیا تو سینکروں سالوں بعد بھی آپ کا جسم مبارک بلکل صحیح سلامت تھا اللہ اکبر یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک پر جو بال تھے وہ بال بھی بلکل صحیح سلامت تھے پھر آپ کے جسم کو کسی کو دکھایا نہیں گیا بلکہ فوراً اس پر جو ہے ایک چادر شریف ڈال دی گئی اور وہاں پر موجود لوگوں سے جب میں نے بات کی کہ یہ وہاں کا کیا معاملہ تھا تو انہوں نے یہ بھی بات کہیں جیسے حضرت کی مزا شریف سے آپ کا جسم ظاہر ہوا فوراں وہاں کا آس پاس کا کرنٹ شلا گیا اور اندھیرہ ہو گیا پھر روشنی کا تھوڑا انتظام ہوا تو علماء اور سادات نے یہ اشارہ سمجھ دیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جسم شریف کو نہ دیکھیں اس لئے اللہ کی طرف سے یہ روشنی بھی یہاں پر چلی گئی تھی تو کسی کو جو ہے آپ کا جسم مبارک اور آپ کا چہرہ مبارک نہیں دکھایا گیا بلکہ اوپر سے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ایک سبز رنگ کی ایک ہرے رنگ کی چادر شریف آپ پر ڈال دی گئی اور پھر جو ہے اسی درگا شریف کے کامپونڈ میں جو ہے ایک نئی قبر شریف آپ کی تیار کی گئی جو ایک محفوظ جگہ تھی وہاں پر پھر آپ کو جو ہے متفن کیا گیا شاعر کیا کہتے ہیں کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ شاعر نے ایسے ہی جملے بازی نہیں کہہ دی بلکہ یہ در حقیقت ہیں آج بھی یہ اللہ تعالیٰ اپنے گریش میں دکھاتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی حیلے اور بہانے سے اور اللہ والوں کی شان بلند کرتا ہی رہتا ہے دوستو ابھی جو مزاہ شریف آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی دوسری مزاہ شریف ہے حضرت سید محمد شاہ قادری رحمت العلی کی انشاءاللہ انقریب اس مزاہ شریف کو بھی عالی شان پیمانے پر جو ہے تعمیر کیا جائے گا اور یہاں پر ایک عالی شان دردہ شریف تعمیر ہوگی اور میں ان لوگوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں جو بدعقیدہ لوگوں کے بیانات سن کر کے اپنے ایمان کو خراب کر چکے ہیں اور اولی اللہ کی شان گستاخیاں کر بیٹھے ہیں وہ لوگ دیکھیں اس منظر کو کہ اللہ کے ولی جو ہیں ہم ایسے ہی ان کو نہیں مانتے ایسے ہی ان کا عدد نہیں کرتے بلکہ اللہ کے نزدیک ان کے ایسے شان ہوتی ہیں کہ ان کے جسم تک سینکڑوں سالوں سے ہزاروں سالوں سے ان کی مزارات میں بلکل صحیح سلامت ہیں اور یہ جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک زندہ ثبوت ہے اور جو لوگ اولی اللہ کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ لوگ باز آ جائیں کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی کا اشاد ہے کہ جو لوگ اولی اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں بغض رکھتے ہیں میں ان کے ساتھ اعلانی جنگ کرتا ہوں تو سمجھ دیجئے کہ جو اولی اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کس قدر گرا ہوا ہے اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں کہ دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستو اشتاروں میں زیادہ سے زیادہ شہر کر دیں تاکہ تمام لوگ اللہ کے ولی کی یہ شان دیکھیں اللہ تعالی ہم سب کو اولی اللہ کی سچی عاشقی اور سچی غلامی نصیب کریں اور ہم سب کی نیک اور جائز مرادیں پوری کریں السلام علیکم